موسیقی ڈیفینس کی کچھی عبادی کا ادریس مزدوری کی تلاش میں آرے بزار پہنچا ہی تھا کہ دھماکے کی لپیٹ میں آکر زخمی ہو گیا اور تین روز بعد دم توڑ گیا ادریس کی بیوی بشرا دھماکی شریان پھٹنے سے پہلے ہی انتقال کر چکی ہے ادریس ایک کمرے کے خستہ حال گھر میں تین بچوں کے ساتھ گزر بسر کر رہا تھا یہاں مکیم بچے پہلے اچھے وقت کی خواہش کرتے تھے اور اب ماضی کو خوشگوار تصور کر کے یاد کرتے ہیں اب بھرم حصوبت آتے تھے نماز پڑھا سپارہ پڑھا اور سکول جاؤ بہن بھرمج کو ساتھ رکھوں وہ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا ہم حنت کریں دعا کریں باپ کی موت سے تینوں بچے بے سہارا ہو گئے کم سے نورل لین کی ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے لیکن یہ اپنے بھائیوں وقار اور عبرار کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان سے مل کر گھر کے تمام کام بھی کرتی ہے دیشت گردی سے برباد ہونے والے اس مسکن کے معصوم مکینوں کے ہاں غربر نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں جبکہ رشتہ دار خود بھی تنگ دستی سے دوچار ہیں غربت کے باوجود باپ بچوں کو تعلیم دلوا رہا تھا اب سوال یہ ہے کہ دیشت گردی کی اندھی جنگ میں زندگی کے بے رہم تھپیڑوں کے سامنے کھڑے ان معصوموں کے مستقبل کی ذمہ داری کون لے گا رانا فواد آج نیوز لاہور